اور اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ عَرَيْ مَعْبُوبُ جَبْ آپ ان میں صحابہ اکرام میں تشریف فرماؤں فَاقَمْتَ لَهُمْ اسْفَلَاتَ پھر نماز میں ان کی آپ امامت کریں فَلْتَقُمْ تَوْئِفَتُمْ مِنْهُمْ مَعَكْ تو چاہیے کہ ان میں ایک گروہ آپ کے ساتھ ہو یعنی جتنے صحابہ آپ کے بیچے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے ایک ان میں سے آپ کے ساتھ رہے آپ انہیں نماز پڑھائیں اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے اور وہ نگرانی کرے تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکیں وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں یعنی جو لوگ دشمن کے مقابلے میں ہوں وہ ہتھیار لے کر دشمن کے سامنے کھڑے رہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اگر جماعت کے نمازی مراد ہوں تو وہ لوگ ایسے ہتھیار لگائے رہیں جن سے نماز کو کوئی خلل نہ ہو یعنی تلوار خنجر وغیرہ بعد مفسرین کا قول ہے کہ ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم دونوں فریقوں کے لیے ہے اور یہ احتیاط کے قریب ہے یعنی جو دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ بھی ہتھیار لے کر کھڑے رہیں اور جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اپنے ہتھیار قریب رکھیں اور جن ہتھیار کو جسم پر سجا سکتے ہیں وہ جسم پر لگا کر نماز عطا کریں کیونکہ میدان جنگ میں ہیں اور کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے تو اس لیے ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں فائدہ سجدو پھر جب وہ سجا کر لیں یعنی دونوں سجے کر کے رکعت پوری کر لیں ایک رکعت ہو جائے فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ تو ہٹ کر آپ سے پیچھے ہو جائیں تو یہ جماعت جس نے آپ کے پیچھے ایک رکعت عدا کیے وہ ہٹ کر دشمن کے مقابلے چلے جائیں وَلْتَعْتِ طَاعِفَةٌ اُخْرَى اور اب دوسری جماعت آئے لَمْ يُسَلُّ جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی اور اب تک وہ جماعت دشمن کے سامنے تھی فَلْيُسَلُّ مَعْكُ اب وہ آپ کے مقتدی ہو جائیں آپ کے ساتھ نماز ادا کریں وَلْيَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار ساتھ رکھیں پناہ سے مراد ایسا سامان ہے جن سے دشمن کے حملے سے بچا جا سکے ان کا ساتھ رکھنا بہرحال واجب ہے یعنی زرا لوہے کی جیکٹ لوہے کی ٹوپی وغیرہ وہ چیزیں کہ دشمن اگر اچانک حملہ کر دے تو ان کی حفاظت ہو سکے یہ رکھنا واجب ہے اور ہتھیار ساتھ رکھنا مستحب ہے نماز خوف کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ پہلی جماعت امام کے ساتھ ایک رکعت پوری کر کے دشمن کے مقابل جائے اور دوسری جماعت جو دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھی وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑے پھر امام دوسری رکعت کے بعد سلام پھیر دے اور پہلی جماعت آ کر دوسری رکعت کو ادا کرے بغیر کرات کے اور وہ سلام پھیر دے اور دشمن کے مقابل چلی جائے پھر دوسری جماعت اپنی جگہ آ کر ایک رکعہ جو باقی رہی تھی اس کو قرات کے ساتھ پورا کر کے سلام پھیرے کیونکہ یہ لوگ مسبوک ہیں اور پہلی لاحق اس کو ہم پھر سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو یہ حکم ہوا کہ دو جماعتیں بنائی جائیں ایک جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑی رہی اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک رکعہ ادا کی اور دوسری جماعت کو یہ حکم دیا گیا کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے جب ایک رکعہ صحابہ کرام میں پڑھ لی تو وہ نماز سے نکلے دشمن کے مقابل آئے ہتیار اٹھا کر دشمن کے مقابل میں کھڑے ہو گئے اور جو پہلے کھڑے تھے وہ آئے اور حضور کے پیچھے انہوں نے ایک رکعہ ادا کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سلام پھیر دیا تو یہ دوسری رکعہ میں شامل ہونے والے دوبارہ دشمن کے سامنے چلے گئے اور وہ پہلی جو جماعت تھی جس نے ایک رکعہ ادا کی تھی پہلی رکعہ ادا کی تھی وہ آئے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعہ مکمل کی لیکن اس میں وہ قرآت نہیں کریں گے کیونکہ وہ لاحق ہیں پھر وہ سلام پھیر دیں گے پھر دشمن کے مقابل چلے جائیں گے پھر جو دوسری رکعہ ادا کرنے والے ہیں وہ اپنی ایک رکعہ پوری کریں گے اور چونکہ یہ مسبوک ہیں لہٰذا وہ اس میں قلاوت بھی کریں گے یہ طریقہ ہے نماز خوف کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح نماز خوف ادا فرمانہ مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نماز خوف صحابہ پڑھتے رہے ہیں حالت خوف میں دشمن کے مقابلے میں اس احتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کس قدر ضروری ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطا فرمائے حالت سفر میں اگر صورت خوف پیش آئے تو اس کا یہ بیان ہوا لیکن اگر مقیم کو ایسی حالت پیش آ جائے یعنی مسلمان کسی شہر میں مقیم ہیں اور دشمن حملہ کر دیں اور میدان جنگ میں وہ کھڑے ہیں تو وہ چار رکعت والی نمازوں میں ہر ہر جماعت کو دو دو رکعت پڑھیں یعنی تمام نمازیوں کے دو گروہ بن جائیں ایک گروہ دو رکعت پڑھ کے وہ چلا جائے پھر دوسرا گروہ آ کر دو رکعتیں ادا کرے پھر پہلا گروہ آئے اور اپنی دو رکعتیں باقی ہیں وہ پوری کرے پھر دوسرا گروہ آئے اور وہ اپنی دو رکعتیں جو باقی ہیں پوری کرے اور تین رکعت والی نماز میں پہلی جماعت کو دو رکعت اور دوسری کو ایک تو یہاں اشارت فرمایا کہ وَلْتَأْتِ تَوَعِفَةٌ اُخْرَا اب دوسری جماعت آئے لَمْ يُسَلُّو جو اس وقت نماز میں شریک نہ تھی فَلْيُسَلُّوْ مَاكْ تو چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کریں وَلْيَأْخُذُوْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ وہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں